اور اسی سے جڑا ہوا ایک اور معاملہ ہے نئے سلسد بھون کا گھٹن رویوار کو کیا جائے گا اور اس خاص موقع پر پردھان منطری نیریندر موڈی اعتحاسک روپ سے اہم سنگول کی ستھاپنا کریں گے سنگول کیا ہے سنگول کو ایک نشفکش اور نیائے پورنشاشن کا پرتیق مانا جاتا ہے آج کل سنگول پر خوب چرچہ ہو رہی ہے اور ایسے میں جاننا ضروری ہو جاتا ہے کہ سنگول آخر ہے کیا اور اس کا اتحاس کیا ہے سنگول کے بارے میں میں ویوز آپ کو کچھ بتاؤں گا اب میں آپ سے نئی سنگول کو لے کر ایک بہت اہم بات کرنے جا رہا ہوں اس نے ٹی وی کا ریموٹ ادھر رکھ دیجئے پہلے نئی سنگول کے اوڈھاٹن کو سیاسی لڑائی کا اڈڈہ بنایا گیا پھر ویواد سنگول یعنی راجدنڈ پر کھڑا کر دیا گیا آروپ لگائے گئے کہ سنگول کے ذریعے موڈی سرکار سنسط کو دھارمک رنگ میں رنگنے کی ساجش کر رہی ہے سب سے پہلے یہ آپ کو جاننا اور سمجھنا ضروری ہے کہ آخر یہ سنگول ہے کیا سنگول کا سمبند مہان چول سمراجی سے جڑائے بھی وز 21 چول راجاؤں نے 431 سال شاسن کیا سنگول کو ستہ ہستانترن یعنی ٹرانسور آف پاور کے لیے استعمال کیا جاتا ہے یعنی ایک راجہ ستہ میں آنے والے راجہ کو سنگول سومتا تھا لیکن اگست 1947 میں بھارت کی آزادی کا وقت آ چکا تھا اس کی پرکریہ پوری کرنے کے لیے لارڈ ماؤنڈ بیٹن کو بھارت بھیجا گیا ماؤنڈ بیٹن نے پنڈت نہرو سے پوچھا کہ ستہ انہیں کیسے سوپی جائے گی اس کا طریقہ کیا ہوگا تب پنڈت نہرو نے سی راجہ گوپالچاری سے اس کے بارے میں وچار ومرش کیا اور راجہ گوپالچاری نے پنڈت نہرو کو چول سمراجی اور سنگول کے بارے میں جانکاری دی تب پنڈت نہرو نے ماؤنڈ بیٹن کو اس کی جانکاری مہیا کرائی اس کے بعد سی راجہ گوپالچاری نے تنجور میں ایک مت سے سمپرک کیا اس مت نے ترنت پانچ فٹ اوچھا سنگول بنانے کا دیش جاری کر دیا اس کی اوپر شف کے واہن اور دوارپال نندی ویراجمان ہے نندی کو نیائے کا پرتیق مانا جاتا ہے دس دن میں قریب پندرہ کاریگروں نے مل کر سنگول کو تیار کیا تین لوگ وشیش فیمان سے چودہ اگست انیس سو تنٹالیس کو سنگول لے کر دلی پہنچتے ہیں تصویروں میں آپ دیکھ سکتے ہیں جو تصویریں اب آئیں گے آپ کے سامنے پنڈت نہرو کے ہاتھ میں سنگول یعنی راج دنڈ ہے جو انہیں سوپا گیا تھا لیکن اس کے بعد بھارت کے اتحاس کے اس گورپشالی قصے کو ہر کہانی سے گائب کر دیا گیا ویورز آج آپ کی عمر چاہے کتنی بھی ہو لیکن میں یہ یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ نے سنگول کے بارے میں نہ کبھی سنا ہوگا نہ کبھی سنگول کو دیکھا ہوگا جو سنگول بھارت کی آزادی کا مہان پرتیق ہے اسے علابات کے ایک میوزیم میں رکھ دیا گیا اور سب سے حیران کرنے والی بات یہ ہے کہ اسے وہاں سنگول یا راج دنڈ کے نام سے نہیں رکھا گیا بلکہ گولن واکنگ سٹک گفٹیٹ ٹو پنڈت نہرو کے نام سے رکھا گیا پنڈت نہرو کو بھینٹ کی گئی ایک سنہری چھڑی کا نام دے دیا گیا ہمارے اتحاس کو ذرا سوچئے یہ کتنی افسوس چنک بات ہے یعنی نہ صرف سنگول کی کہانی کو گائب کیا گیا بلکہ اس کا نام اس کا ستتو بھی چھین لیا گیا لیکن کیوں؟ کیا اس لیے کیونکہ سنگول کے اوپر نندی جی ویراج مان تھے یا پھر اس لیے اس راج دنڈ پر ماں لکشمی کی پرتما ہے کیا اس سے کسی طرح کی سیاسی سمسیا کی آشنکہ تھی اور آج جب بھارت کے گوڑفشالی اتحاس اور اس کے امولے سیمبل کو اس کا اچت سممان مل رہا ہے تو ایک بار پھر اس کا ویرود شروع ہو گیا ہے لوگتنٹر کے مندر میں سنگول کی ستھاپنا کو کومنل اینگل دیا جا رہا ہے ویورز آج دو سوال بہت ضروری ہے پہلا راج دنڈ پنڈت نہرو کی واکنگ سٹک کیسے بنا اور جس سنگول کو نہرو بھول گئے تھے موڈی اسے ڈھونڈ لائے کیا ویپکش کی اصلی پریشانی یہی ہے سنگول